بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن سوڈیو سے میں ہوں خالد کرامد امریکہ نے ایک نئے اعلان میں کہا ہے کہ اس کا شام سے اپنی فوج کے انخلاقہ فیصلہ شام میں اس کے ادحادیوں کی سلامتی کی زمانت سے مشروط ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم اور جالی اکاؤنٹس کیس اب نیب کے حوالے اور ملیے گا رمیش جے پال سے جو زندگی کے سفر میں جبری مشاقت کے ساتھ آغاز کر کے امریکہ کی ایک آلہ یونیورسٹی تک پہنچے امریکہ میں قومی سلامتی کے مشریر جان بولٹن نے کہا ہے کہ شام سے امریکی فوجیوں کے انخلاقہ دارومدار چند شرائط کے پورا ہونے پر ہے اور امریکی فورسز کا انخلاق خطے میں اتحادی ممالک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے بعد ہونا چاہیے ان کا یہ بیان اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ امریکہ شام سے اپنے فوجیوں کے انخلاق کا عمل سست کر رہا ہے ادھر شام کے شہر حجان کو کرد اور عرب جنگ جو نے دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے کوئنٹن سباول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد علی اس رپورٹ کے کچھ مناظر آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں یہ ایک سلطنت کی تباہی کا منظر ہے نام نہاں دولت اسلامیہ اپنے اقتطام کو پہنچ رہی ہے یہ کرد اور عرب جنگ جو ہیں جو دولت اسلامیہ کے بچ جانے والے شدت پسندوں سے لڑ رہی ہیں حاجن میں سخت لڑائی جاری ہے دولت اسلامیہ کے بچے کچھ شدت پسند اب بھی جنگ جووں سے سخت مقابلہ کر رہی ہیں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ شام سے دو ہزار امریکی فوجی واپس بلائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو ان جنگ جووں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا اس سڑک کے اقتطام پر سیدھی طرف ایک عمارت ہے جہاں آئی ایس کا پرچم اب بھی لہرہ رہا ہے ان جنگ جووں کو ریڈیو پر بتایا گیا ہے کہ ایک ٹرک بم ان کی طرف آ رہا ہے عوسمی حالات کی وجہ سے امریکی جنگی تیارے ان کی مدد نہیں کر سکتے ان جنگ جووں کے پاس پوری طرح سے اسلحہ یا جنگی آلات موجود نہیں انہوں نے جنگ کے ہر قدم پر امریکی جنگی تیاروں پر انحصار کیا ہے سیریان ڈیموکرائٹک فورسز کا جنگ جووں کو گھیر لیا گیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا مورچہ نہیں چھوڑا اس لڑائی کے اکتتام کرد اور عرب جنگ جووں کی فتح پر ہوتا ہے انہوں نے حاجن کے علاقے کو دولت اسلامیہ اور ٹرک بموں سے بلاخر نجات دلائی یہ لاش ڈرائیور کی ہے جو کہ ایک بارہ برس کا بچہ ہے دولت اسلامیہ پر دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ان کا کم عمر جنگ جووں پر انحصار بڑھ رہا ہے ہم نے یہاں ایک اور حملہ دیکھا لیکن اس بار دولت اسلامیہ کے ذاویے سے ان کا کمانڈر ابو ایمن اس کم عمر جھجکتے ہوئے جنگ جو کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ خوفزدہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آگے خطرہ ہے اور اسے واپس جانا چاہیے لیکن اس کا کمانڈر اسے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے جنگ جووں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اور اسے آگے بڑھنا ہی ہوگا شام میں دولت اسلامیہ کے تقریباً آٹھ ہزار جنگ جو ہیں ایک چھوٹی سی فوج لیکن ان کے حمایتی علاقوں کی تعداد میں ہیں انہوں نے شکست تو کھائی ہے لیکن یہ اب بھی ایک خطرناک اور مضبوط قوت ہیں یہ جنگ جو کہہ رہا ہے کہ باقی سب چلے گئے ہیں اور آسمان بھی صاف ہے ان پر بمباری ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کمانڈر کو چھوڑ کر اپنے مورچوں میں واپس چلے گئے یہ ویڈیو ان کے کمانڈر کی لاش سے برامت کی گئی امریکی فضائی حملوں کی طاقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ان کی مدد کے بغیر دولت اسلامیہ کو شکست دینا ممکن نہیں ہوگا حیجان وہ آخری شہر تھا جہاں آئی ایس کا کنٹرول تھا لیکن اب انہیں صرف انتظار کرنا ہے امریکی افواج کی واپسی کا ابو بکر البغدادی سمیت دولت اسلامیہ کی قیادت اب بھی زندہ ہے سالوں کی لڑائی اور ہزاروں کی تعداد میں زندگیاں اس جنگ میں قربان ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی یہ جیتی نہیں جا سکی کوئنٹن سمرویل کی رپورٹ آئی اپ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ایک دہائی سے کومہ کی حالت میں رہنے والی خاتون کے بطن سے بچے کی ولادت رفت اللہ اور اگزائی کا کولم میں نے وزیرستان میں کیا دیکھا اور ان کی پشتیں امریکہ کی یونیورسٹی تک کا سفر یہ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی خبریں ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور وزیرالہ سن مراد علی شاہ کے نام ایکزٹ کنٹرول لس سے خارج کرنے کا حکم دیا ہے چیف چسٹس ساقب نصار کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پیر کو جالی اکاؤنٹ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کے دوران نیپ کو تحقیقہ دو ماہ کے اندر مکمل کرنے کے احکامات بھی جاری کی ہیں اس بارے میں مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے برائے راست موجود ہیں نامانگار سہر بلوچ سہر یہ معاملہ اب نیپ کے حوالے کیا گیا ہے تو بتائیں کہ آگے کیا کاروائی ہوگی جی اب تو جو کیس ہے وہ نیپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب نیپ یہ کرے گی کہ دو ماہ کے اندر تفتیش اپنی مکمل کرے گی جیسا کہ ان کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ نیپ کو چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر آپ لوگ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کو اگر بنیاد بنائے بغیر صرف اطلاع کی طور پر اگر استعمال کریں تو وہ بھی ان کے اوپر چھوڑا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں اچھا سہر سپریم کورٹ نے بلاول بھٹو کا نام جی آئی ٹی سے نکالنے کا حکم دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ بلاول کے خلاف جو الزامات تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں جی اس سے یہ ہوا ہے کہ جو کیس کی ساکھ تھی وہ اب کمزور ہو چکی ہے کیونکہ جو بلاول بھٹو زرداری پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ان کا نام جی آئی ٹی سے نکالنے کے بعد اب ختم ہو چکے ہیں اور پوری سماعت کے دوران چیف جسٹس ساکب نصار کئی دفعہ یہ سوال پوچھتے نظر آئے کہ آخر بلاول بھٹو کا نام اس جی آئی ٹی میں کیوں ہے اور کس وجہ سے شامل کیا گیا ہے اور جب انہوں نے پہلی ٹرانزیکشن کی تھی تو لطیف خوصہ نے اس کا جواب دیا کہ تب ان کی عمر ایک سال تھی اور دوسری ٹرانزیکشن کے ٹائم پر ان کی عمر جو ہے وہ چھے سال تھی جس کے بعد جو ہے جیف جسٹس ساکب نصار نے کہا کہ ان کا نام جو ہے اس جی آئی ٹی سے اب نکالنا ہی بہتر ہے اچھا یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو کا نام جی آئی ٹی سے نکالنے کا اس پورے معاملے پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس کی ساکھ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے اور جو لطیف خوصہ ہیں وہ جب سپریم کورٹ سے باہر آئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم لوگ یہی بات شروع سے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پولٹیکل انیہیلیشن کی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے لیکن ابھی جا کر کچھ دیر پہلے ہی پی ایم کے جو سپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر آزم کے شہزاد اکبر انہوں نے کہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ وقت سے پہلے جشن نہ منائے کیونکہ اب بھی اس کیس میں ان کے پاس اور بھی شواہد موجود ہیں اسلامباد سے سہر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب کچھ دیگر عالمی خبریں تھائلنگ کے ایمیگریشن حکام نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی رہف القانون کی زندگی کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر ڈپورٹ نہیں کریں گے رہف القانون اس اختتام ہفتہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر بینککوک پہنچی تھی رہف القانون نے تھائلنگ کے ایک ہوتیل میں اپنے آپ کو بند کر لیا تھا اور انہوں نے سوشل میڈیا پر سیاسی پناہ کی اپیل کی تھی تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکم اٹھارہ سالہ رہف القانون نے بینککوک کے ایک ہوتیل میں اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے جس کے باہر تھائلنگ کے سیکیورٹی اہلکار اس لیے جمع ہیں کہ رہف کو زبردستی جہاز میں بٹھا کر واپس بھیج دیا جائے رہف کو جو کہ اسلام سے منحرف ہو گئی ہیں در ہے کہ واپس پہنچنے پر انہیں قتل نہ کر دیا جائے رہف دو دن قبل کوئیت سے بھاگ کر بینککوک پہنچی جہاں وہ اپنے خاندان کے ہمرا چھوٹیاں منانے آئیں تھی جب میں یہاں پہنچی تو کسی نے کہا کہ وہ میرا ویزا دیکھنا چاہتے ہیں اور انہوں نے میرا پاسپورٹ لے لیا اس کے بعد وہ چار پانچ آدمیوں کے ساتھ واپس آیا جو میرے خیال میں پولس والے تھے انہوں نے کہا کہ میرے والد چاہتے ہیں کہ مجھے واپس سعودی عرب بھیج دیا جائے اور یہ کہ وہ بہت غصے میں ہیں سعودی عرب میں میرے کوئی حقوق نہیں میری فیملی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے اور اگر میں واپس گئی تو وہ مجھے مار دیں گے انہوں نے اب سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے اور وہ سیاسی پناہ اور مدد مانگ رہی ہیں سعودی عرب نے ایک سرکاری بیان جاری کیا ہے یہ خاتون جو دعوی کرتی ہیں کہ وہ گھریلو تشدد سے ڈر کر بھاگ آئی ہیں انہیں بینکوک کے ہوائی اڈے پر سیکیورٹی حکام نے اس لیے روک لیا ہے کہ ان کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ کا کہنا ہے کہ انہیں آسٹریلیا جانے دیا جانا چاہیے آخری خبریں آنے تک رہف بینکوک میں ہی تھی اور انہیں کوئیت جانے والی پرواز میں سوار نہیں کرایا گیا تھا نئے سال کے پہلے دن پاکستان میں پندرہ ہزار بچوں کی پیدائش ریکارڈ کی گئی ایک اندازے کے مطابق سن دوہزار انیس میں پاکستان کی آبادی میں پچاس لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں پاکستان میریکل اسوسییشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس مسئلے پر توجہ نہ دی گئی تو یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے امریکہ اور چین کے حکام کے درمیانہ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں تجارتی تناظر کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا پہلا دور ہوا گزشتہ سال دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر کئی ارب ڈالر کی برامدی جیوٹیاں آیت کر دی تھی آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ کے ساحل پر بلو بوٹل جیلی فش بڑی تعداد میں بہ کر آ گئی ہے ہزاروں افراد نے شکایت کی ہے کہ انہیں بلو بوٹل نے کاٹا ہے جس کے بعد اس ساحل کو تراکی کے لیے بند کر دیا گیا حکام کے مطابق دو ہزار چھے سو لوگوں کو تبیعی امداد دی گئی پیپسی اردو کے پروگرام سیربین میں بڑا ہو کر امریکی یونیورسٹی جا پہنچا اور قصہ ایک ہیر سٹائلس کا جس نے انسانوں کے بجائے گھوڑوں کے بال کاٹنے کو ترجیح دی پیپسی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدین میں ہوں خالد کرامد ایک پانت سال کا بچہ کمائی کے لیے عرب کے سہرہ میں اونٹوں کی دوڑ میں سواری کے لیے بھیجا گیا کمائی کے چکر میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی جب وہ دس سال کا ہوا تو بازیاب ہوا اور پھر اس نے انتہائی مشکل حالات میں پڑھائی شروع کی پاکستان کی اقلیتی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے رمیش جے پول اب بلاخر امریکہ کی ایک یونیورسٹی تک جا پہنچے ہیں نامنگار عمر دراز ان کی آبیتی سننے کے لیے ان سے ملے ہندو مائنورٹی سے ایک بچہ یا ایک بندہ یا ایک شخص جو ہے وہ ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ تک پہنچے تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرا نام رامیش جائپال ہے اور میں رہیمیار خان کا رہیشی ہوں جب پانچ سال کی میری عمر پانچ سال تھی تو اس وقت معاشی حالات کی بدعولت مجھے دبائی میں ایزا کیمل جوکی بھیجا گیا میرے والد جو تھے وہ اس وقت ساید بے روزگار تھے یا ان کے پاس اس طرح کا جو ذریعہ معاش ان کا ذریعہ معاش کوئی بہترین نہ تھا جس کی وجہ سے ہم فیملی سروائیو نہ کر پا رہی تھی میری جو تنخواہ تھی وہ پانچ سو درہم تھی پانچ سو درہم کا اس وقت جو پیسے بنتے تھے وہ تقریباً دس ہزار بنتا تھا ہر جمعہ کے دن وہاں پہ جو ہے وہ صوبہ چار بجے اونٹ ریس ہوتی تھی سردیوں میں اور اس کے باقی آیاں میں اونٹوں کی تیکبال کرنا یعنی ان کی جو مالش بغیرہ کرنا اور ان کو چارہ بغیرہ ڈالنا اونٹ ریس کے دوران جو ہے وہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا اور میرے سر میں ابھی بھی مطلب جو ہے وہ تقریباً بارہ چودہ ٹانکیں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کبھی کبھی ابھی بھی مجھے تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے مطلب درد شروع ہوتا ہے اور اس طرح کے میں بہت سارے اور میرے بہت سارے جو دوستے ساتھی ایک دو دوست وہاں پہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی میرے جو معاشی حالات تھے مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کروں مطلب جاری رکھ سکوں تو اس دوران میں نے مختلف کام بھی کیے جیسا کہ میں نے سیورمینوں کے ساتھ کام کیا میں نے غبارے بھی بیچے پتنگ بھی بیچے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے رکشہ بھی چلایا تو رکشہ چلا کے میں نے اور بہت سارے ایسا اس طرح کے مطلب اپنی فیسیں وغیرہ ادا کیا ریاجویشن کے بعد پھر میں نے اپنی تعلیم کو مزید جاری رکھا اور میں نے جو ہے وہ ام اے کیا دو ہزار آٹھ میں میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا نام ہے ہری رامہ فاؤنڈیشن آف پاکستان ہری رامہ فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ذریعے میں نے ان کی ہندو کمیونٹی اور خاص مائنورٹی یا پسماندہ طبقات نہ صرف ہندو کمیونٹی بلکہ تمام پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے پالیسی اور ایڈوکیسی کے ذریعے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ جو ایک ایڈ چل رہا تھا جس میں اگر آپ کا سوشل ورک میں تجربہ بھی ہو اور آپ سولہ سال کی تعلیم بھی ہو یعنی آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہو تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو میں نے ہیوبرٹ ہمپری فیلوشپ پروگرام کے لیے اپلائے کیا اور لکی لی میں جو ہے وہ ہیوبرٹ ہمپری فیلوشپ پروگرام کے لیے کوالیفائیڈ کر گیا جب میں یو اے ای میں تھا جب میں بطور کیمل جو کی اس کے بعد میں امریکہ گیا تو میں نے وہاں پہ دونوں جگہوں پہ یہی چیز کو دیکھا ہے کہ تعلیم ہی سب سے بہترین جو ہے وہ ہتھیار ہے آج کے اس طور پر تو میں نے واپس آکر رہیمیار خان کے تین تحصیلوں میں تین سکول بھی کھولے ہیں جن کا نام رمیش جیپال لرننگ سینٹر ہیں اور وہ ٹویشن سینٹر ہے جہاں پہ وہ بچے جو ہیں جیسے میں بڑے مشکل حالات میں پڑھا ہوں تو جہاں پہ سکول نہیں ہے تو ان ہلاکوں میں وہ سکول کھولے گئے ہیں تاکہ وہ بچے پڑھیں اور یہ میرا موٹو ہے کہ میں 2020 تاکہ اس طرح کے اپنے اور دوستوں کو ساتھ ملا کے سو سے زائد جو ہیں وہ سکول جو ہیں وہ پورے پاکستان میں کھولوں اور وہ بچے جو تعلیم کے لئے ہیں اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے بی بی سی اردو کو دیئے گئے خصوصی انٹیویوز پر ایک پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لوگ اچھے ہیر سٹائل کے لئے کتنے جتن کرتے ہیں مگر ان دنوں انسانوں کے علاوہ گھوڑوں کے انوکھے ہیر سٹائلز نظر آ جائیں تو حیران مت ہو جائیے گا برطانیہ کی ایک خاتون میلیڈی ہیمز گوشتہ چھ سال سے گھوڑوں کے سٹائلش بال کٹنے کا کام کر رہی ہیں اور ان کے کام کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ واقعی ہر ایک ہیر کٹ اپنے آپ میں فنکاری کا بہترین نمونہ ہے تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر رومیو سے ملیے اپنے نئے ہی سٹائل کی نمائش کر رہا ہے اس کا سٹائل واقعی کھول ہے دوسرے گھوڑے بھی اس کے جیسے دکھنا چاہتے ہوں گے مجھ کو بارہ سنگہ بہت پسند ہے اس لیے میں نے تیہ کیا کہ اس کے اوپر بارہ سنگہ بناوں ملیڈی نو برس کی عمر سے گھوڑوں کے بال کٹ رہی ہیں اور اب تو بات الگ ہی ہے میں بہت ہی روایتی انداز کے بال کٹ دی تھی پھر ایک دن میرا ایک کلائنٹ آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں گھوڑے کی پشت پر ستارے بنا سکتی ہوں میں نے کہا ہاں کیوں نہیں اور وہی سے شروعات ہوئی ملیڈی کا کچھ کام تو اتنا امدہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا سب سے مشکل اور نایاب کام تھا نیٹیو امریکن ہیلنگ ہورس پر کام کرنا ایک ایک ڈیزائن کو سمجھنے اور بنانے میں گھنٹوں لگ گئے ایسا ایک ڈیزائن بنانے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں اس میں تقریباً آج سے دس گھنٹے لگتے ہیں لیکن اس پورے پروجیکٹ کو ختم کرنے میں چھے ہفتے تک کا وقت لگ سکتا ہے ملیڈی کے کام کو پسند کرنے والوں کی کمی نہیں ان کا کام زبردست ہے شاندار یہ اتنا کمال کا کام ہے کہ میرے تو آنسو ہی نکل آئی تھے کیا آپ کے کام پر کبھی کسی طرح کی تنقید ہوئی ہے ہاں بالکل بہت سے لوگ اسے صحیح نہیں سمجھتے ایسا اس لیے بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ گھوڑوں کی فلاہ کے لیے ان کے بال کاٹنا ضروری ہے اس طرح ان کی جلد کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے روایتی اور فنکاری والے بالکاتنے میں فرق صرف اتنا ہے کہ لوگوں کا دھیان سٹائلنگ کی طرف جاتا ہے اگر کوئی ملیڈی کا ہنر سیکھنا چاہے تو ملیڈی استاد بننے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ لوگوں کو تربیت بھی دے رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سربین اقتدام کو پہنچا کل تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئے خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے